السلام علیکم فرینڈز آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے دار سا شربت بنانے کی ریسیپی اور وہ بھی بہت آسانی سے بن جانے والا اور آپ اس کو ایک بار پییں گے ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو بار بار بنانا پسند کریں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو فرینڈز یہاں پر اس شربت کو بنانے کے لئے میں نے ایک لٹر فل فیٹ ملک لے لیا ہے اور اس کو ایک بوائل دلانا ہے تو فرینڈز اس میں دیکھئے وائل آ چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ میں نے چار سبزی لائچی لے لی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور گیس کا فلیم اب ہم ہلکا کر دیں گے ایک کپ چینی میں اس میں ڈال گئی ہوں اور آپ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں پر لیکن اس میں ایک کپ ہم ڈالیں گے شکر تو یہ بلکل پرفیکٹ ایک دم رہے گی اس میں اور اب اس کو مکس کر لیں اس کو پانچ منٹ تک ایسے ہی پکانا ہے اور الائچی کا آپ چاہیں تو پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کون فلور لیا ہے ایک اور آدھا کھانے کا چمچ یعنی کہ ڈیرڈ کھانے کا چمچ ہمارے پاس کون فلور ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تھوڑے پانی کے ساتھ تقریباً آدھی پیالی پانی اس میں ہم نے ڈالا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے تو فرینڈز آپ کون فلور کی جگہ آپ کسٹرڈ پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر لیکن آج ہم اس کو کون فلور کے ساتھ بنائیں گے اور اس کو ڈالتے کے ساتھ ہی چمچ اس میں مستقل چلانا ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ بن سکتی ہیں تو اس لیے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈالیں تو آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس یہ تھوڑا سا گاڑا ہو چکا ہے دودھ اور اب ہم اس میں ایک چمچ کے برابر ہمارے پاس کٹے ہوئے بادام ہیں یہ ہم نے ڈال دی ہیں اور ان کو مکس کر لیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دودھ کے ساتھ پکائیں گے تاکہ ان کا فلیور دودھ میں اچھا سا آ جانا چاہیے اور سبزی لائچی بعد میں جب یہ دودھ پک جائے گا تو ہم اس میں سے ہٹا دیں گے اس کو نکال دیں گے تو یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اب میں اس میں سے یہ سبزی لائچی نکال لیتی ہوں اور اس کو ہم گیس کا فلیم میں نے بند کر دیا اب تھنڈا ہونے کے لیے سے رکھ دیتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور آپ اس کی تھکنس بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ آئیے ایسا ہی آپ کو بھی بلکل اس کی تھکنس رکھنی ہے تو فرینڈز میں نے یہاں پر دخمہ لنگا لیا ہے تو میں اس کو میں نے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا آدھر گھنٹے پہلے اور اب میں اس کو ڈال رہی ہوں پانچ چمچ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس شربت کو بہت ہی مزے دار بنانے کے لیے ہم یہاں پر کوئی سائس کریم سیرپ کا یوز کریں گے آپ کوئی بھی گرین شربت استعمال کر سکتے ہیں اور گرین شربت ڈالنے سے اس شربت کا فلیور بہت ہی امدہ اور بہت ہی مزے کھاتا ہے تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھئے فرنڈز کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں اور فرنڈز اب ہم اس میں برف شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں جیلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزے دار سا شربت بن کر تیار ہو چکا ہے تھنڈا تھنڈا سا اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں سرف کرتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کرنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ میرے ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور میری ریسیپی اگر آپ کو آج کی پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے یہ بچے بڑے سب ہی بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے بہت ہی اس کے بینیفٹس ہیں بہت فائدے مند ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نہیں ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ